فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَفَتَتْمَعُونَ اَن يُؤْمِنُ لَكُمْ تمہیں بڑی تماح ہے، کوشش ہے، تواری خواہش ہے، عرضو ہے، تمنہ ہے، توقع ہے کہ یہ بات مان لے گئے تمہاری جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو وہ کہتے ہیں ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلَا بَعْضٍ اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قَالُوا وہ کہتے ہیں اَتُحَدِّسُونَهُمْ کیا تم بتا رہے ہو ان کو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہے تم پر لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ کہ وہ تم پر حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس کہ اللہ اس نے مانا تھا کہ ہاں تورات میں یہ ہے تو تم درہا عقل سے کام لو اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں بالوم ہیں ان مسلمانوں کو من بتاؤ اس پر اللہ کا تفسرہ کیا ہے اَفَلَا تَعْقِلُوْمْ یہ تو ابھی انہی کا قول ختم ہوا کہ کیا تم عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بے وہ خوش وقت کا کام کر رہے ہو اَوَا لَا يَعْلَمُونَ یہ تفسرہ اللہ کا تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِّرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ کہ اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں مِنْهُمْ اُمِّيُونَ اب امِّيُونَ کا سہارا کیا ہوتا ہے مِنْهُمْ اُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا عَمَانِيَّ وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے اپنی کچھ خواہشات ہیں جن کو جانتے ہیں وَإِنْهُمْ اللَّهِ يَذُنُونَ اور وہ نہیں کچھ کر رہے ہیں مگر ظن و تخمیم گمان ہیں ان کے اپنے منگھرد خیالات ہیں فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ عَبَیَدِيْهِمْ تو اصل حلاکت اور بربادی اور ویل ویل کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہے کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے سخترین تو وہ ویل وہ تباہی جو ہے ان کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے سُمَّ يَقُونَ حَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے لَيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا تاکہ حاصل کر لیں اس سے کچھ بڑی گھٹیا سی حقیر سی قیمت فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا قَطَبَتْ اَعْدِيْهِمْ تو حلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَقْسِبُونَ اور ان کے لیے حلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں وَقَالُ لَنْ تَمَثَنَ النَّارُ إِلَّا يَا مَمَعْدُودَ عہد لے لیا ہے کوئی قول و قرار ہو گیا ہے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَحْدَى کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو تحمت جگ لگا رہے ہو جر رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَتًا اب یہ انتہائی و یونیورسل ٹروتھ جو ہے جو میں نے کہا تھا عبدی حقائق اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے نوٹ کیجئے بَلَا کیوں نہیں مَنْ كَسَبَ سَيِّئَتًا جس شخص نے جان بوچھ کر ایک گناہ کمایا لیکن گناہ بڑا کبائر سغائر نہیں سیئتن یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفخیم کا بھی جس نے بھی جان بوچھ کر کسابا ایک گناہ کمایا فَأَحَاطَتْ مَهِ خَتِعَتُهُ اور اس کی خطا نے اس کا گھراؤ کر لیا یعنی ایک ہی گناہ ہے سود کھا رہا ہے باقی نماز ہے تحجد ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں قتم کرنے جائے اُلَائِقَ اَصْحَابُ النَّار یہ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے قائدہ کنیہ قرآن کا قطعی اور عبدی فیصل فرمایا وَالَّذِينَ عَامَلُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِقَ اَصْحَابُ الْجَنَّارِ ہم فیہا خالدون وہ ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَإِذَا قَدْنَا مِیسَا قَبْنِ اسْرَائِیْلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تھا تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے وَمِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اس کے ساتھ دوسرا حکم اور یہ اہم مقام ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَمِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے وَزِلْقُرْبَا اور قرابتداروں کے ساتھ بھی وَالْيَتَامَا اور یتیموں کے ساتھ بھی وَالْمَسَاقِينَ اور محتاجوں کے لیے بھی وَقُولُ لِلْنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو اچھی بات کہو صحیح بات کہو عمر بالمعروف کرتے رہو نیکی کے دعوت دیتے رہو وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَتُ الزَّكَاةُ نماز قائم کرو قبائل قائم رکھو اور زکاة ادا کرو گے یہ گویا کہ واحدہ ہو رہا ہے سُمَّةَ وَاللَّئِتُم پھر دیکھو تم نے اس سے پیٹھ موڑ لی سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے وَأَنتُم مَعْرِضُونَ وَأَنتُمْ هُو ہی پھر جانے والے تمہاری یہ عادت گویا کہ طبیعت ثانیہ ہے وَإِذَا قَدْنَا مِسَاقَكُمْ لَا يَسْتَسْفِقُونَ دِمَاعَاكُمْ یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے احض لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤگے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ وَنَا ہی تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو اُن کے گھروں سے نکالو گے سُمَّةَ اَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ پھر تم نے اقرار کیا تھا اس عہد کو اور قول اقرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ تشہدون مانتے ہوئے سُمَّةَ اَنتُمْ هَا اُولَائِ پھر تم وہی ہو اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقَ بِنْكُمْ مِنْ دِیَارِهِ اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو تَظَاہَرُونَ عَلَيْهِمْ بِلْإِسْمِ وَلُدْوَانِ ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی وَإِيَا تُوْكُمْ غُسَارَ اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو فَادُوهُمْ تو اب تم ان کا فضیہ دے کر انہیں چھڑھاتے ہو وَهُوَ مَحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا اب یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا اب دیکھئے اس سے جو سبق ہے مورل لیسن ہے جو عبدی ہے اَفَتُومِنُونَ بِبَعْزِ الْكِتَابِ وَتَقْفَرُونَ بِبَعْزِ تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے ہو اب دیکھئے یہ الفاظ اب ہوں گے تعویل عام جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا تو یہ آیت اس کو کور کرے گی اَفَتُومِنُونَ بِبَعْزِ الْكِتَابِ وَتَقْفَرُونَ بِبَعْزِ تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سواء اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو زلت ہو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ وہ لوتا دیا جائے شدید ترین عذاب میں وَمَلْنَاهُ بِغَافِلِنَ امَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں اُلَائِكَ الْنَذِينَ اشْتَرَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ تو اب ان کے لیے نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُسَ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِمْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلْ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات اور قفَّيْنَا مِمْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلْ اور پھر اس کے بعد پی با پی لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے وَآَتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسُلْ اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیہ دی حصی موجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ حضرت جبرائیل کی خاص تعیید انہیں حاصل تھی ظاہر بات ہے میں نے عرض کیا ہے جو موجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا رسول کے کسی طاقت سے یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی یا اللہ کی طرف سے اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے اَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسُ اب یہاں پر تفسرہ ہو رہا ہے جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا صرف اس پر تفسرہ ہو رہا ہے تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُكُمْ وہ چیز لے کر جو تمہارے جیوں کو تمہارے من کو بھائی نہیں اچھی نہیں لگی استقبر تم تم نے استقبار کیا وہی استقبار جو ازازیل نے کیا تھا اور ابلیس بن گیا ابا استقبار استقبرتم ففریقا قذبتم وفریقا تقتلون تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا تقتلون تو یہ انبیاء کے قتل ہو سکتا ہے اور نمبر دو اقرائیہ دی گئی ہے تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے یہ فعل مزارے ہے اور فعل مزارے کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے ختم نہیں ہوتا گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے بعض لوگوں کی تو جان کے درپیہ ہو گئے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ ہمارے دل خلافوں میں ہیں میاں تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی جاؤ کسی اور سے بات کرو آج بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو مل جائیں گے قُلُوبُنَا غُلْفُ ہمارے دل تو خلافوں میں ہیں بڑے مضبوط ہیں مستحقم ہیں تمہاری بات اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ یہ ہے تفسرہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں ہیں حقیقت میں تو ان پر لانت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِلًا مَّا يُبْنُونَ تو واقعی طرف کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے